اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور آج کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ میں موامر ہوں ناظرین پاکستان میں جنسی زیادتی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ناظرین جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ چار جنوری دوزار سترہ کے دن لاہور کے شہر قصور میں جنسی زیادتی کا دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ بیش آیا جب ایک درند عمران علی نے ایک آٹھ سالہ نہ نکلی زینب کو اپنی حوالیت کا نشانہ بنانے کے بعد پہ دردی سے قتل کر دیا مجرم کو شاید یہ بروسہ تھا کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ جائے گا کیونکہ یہ نہ اس کا اور نہ ہی ملک میں اس نویت کا پہلا ایسا کیس تھا لیکن اس اندو لاکھ حادثے نے پوری کاؤں کو جنجوڑ کر رکھ دیا سبر کے تمام بند ٹوٹ گئے پورا دیس ہل گیا اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اتجاج نے پہلے لاہور اور پھر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے دیا لوگوں نے آنسو گیس سہی گولیاں کھائیں دو لوگوں نے جانبی تھی قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور مجرم کو گرفتار کر دیا اور عدالت میں کیس کی تیز ترین سنوائی ہوئی اور آخر کار سترہ اکتوبت دوہزار اٹھارہ کو مجرم کو پانسی کے تختے پر لٹکا دیا زینب کے دکھیارے ماں باپ کے چلدی سینوں کو کچھ قرار آ گیا لیکن سوال اب یہ ہے ناظرین کہ کیا یہ کیس ایک مثال قائم کر پائے گا جیسا کہ ملک میں جنسی زیادی کی اعداد و شمار ہوش اڑا دینے والی ہیں ایک سروی رپورٹ کی مطابق روزانہ نو بچے جنسی زیادی کا شکار ہو رہے ہیں سال دوہزار سترہ میں کل ایک ازار انتالیس ریپ کیسز ریجسٹرڈ ہوئے جن میں چار سو سٹھ سٹھ لڑکیاں اور تین سو چیسٹھ لڑکے جنسی زیادی کا شکار ہوئے تباہی ذہتی میں ایک سو اسی لڑکیاں اور ایک سو پچاس لڑکے حیوانیت کی بینٹ چڑ گئے اور پولیس کے پاس نہ ریجسٹرڈ ہوئے والی کیسز کی اعداد الگ ہے جس کے اعداد و شمار میسر نہیں اب اس خوفناک صورتحال میں سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا زینب کیسز میں انصاف کی بہترین اور جلت فرامی ریپ سے متاثرہ لوگوں کے لیے امید کی کرنگ بند بائے کی اس کا جواب ارباب اقتدار اور آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر حبیر مزید ویڈیوز، سادہ سرین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام